مستری اقبال کی ڈیوٹی تھی واغا بارڈر پہ مستری اقبال نام کا ایک شخص اس کی ڈیوٹی لگائی گئی مولوی اقبال بھی لکھا ہے بعض لوگوں نے کتابوں اور بعض نے مستری اقبال بھاٹی گیٹ لاہور کا رہنے والا وہ کہتا جس دن پاکستان بنا تو میری ڈیوٹی تھی واغا بارڈر پر رسیب کرنے کی ایک بڑا آدمی سب سے پہلے واغا بارڈر کے ذریعے پاکستان کی سراد میں داخل ہوا کہتے ہیں کپڑے اس کے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے پیروں میں جوتا نہیں تھا اور پیدل چل چل کے اس کے پیروں سے خون نکل رہا تھا چیرے پہ بڑا حسن تھا نورانیت تھی کہتے ہیں جب وہ اندر داخل ہوا اس کی آنکھیں نہیں کھول رہی تھیں تو مجھ سے پوچھتا ہے پتر پاکستان کتنی دور ہے پتر پاکستان کتنا رہ گیا ہے مستری اقبال کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بابے کو پانی پلایا اور میں نے اس کی آنکھوں سے داڑی سے گرد صاف کی میں نے کہا بابا تو پاکستان میں آگیا ہے تو کہتے ہیں دیسی بابا کہنے لگا شکر ہے اللہ تیرا میں کافروں کے ملک میں نہیں مرا میں مسلمانوں کے ملک میں آگیا ہوں کہتے ہیں یہ لفظ کہہ کے اس نے انچی آواز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی ان جذبوں کے نیچے یہ وطن بنا ہے ان جذبوں کے نیچے ان جذبوں کے نیچے اللہ تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے میں اپنے وطن میں آگیا اپنی زمین پہ مروں گا اسی زمین پہ اٹھوں گا یہ میری درتی ہے عب الوطن منال ایمان آپ یقین کریں ہمیں پاکستان سے بڑا پیار ہمیں اس کی درتی سے ہمارا دل کڑتا ہے اس لیے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ ہمارے بچے یورپ شفٹ ہوں ہمیں ایک منٹ کے لیے بھی کسی اور ملک کا پاسپورٹ نہیں چاہیے یہ ہمارا وطن ہے ہم اس وطن میں بسیں گے ہماری نسلے رہیں گی لیکن شرط یہ ہے کہ اس وطن میں رسول اللہ کے نظام کا جھنڈا بلند کیا جارہا سارے کوشش کریں یہ جب آتے ہیں نا آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے تو ان سے کہا کریں ان سے بات کیا کریں کہ ذرا بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا یہ کوئی سیاسی جماعت اب نعرہ لگاتی ہے کچھ کہتے ہیں ہم کرپشن جو ہے وہ پکڑیں گے اور کوئی کہتے ہیں ہم فلانی شہ بچائیں گے یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے ترقی کے لیے نا یہ چھوڑ دیں کہ حکومتیں سارا کام کریں آج کے جمعے میں میری آپ سے اپیل ہے کہ ایک بندہ کم از کم تین درخت لگائے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے درخت لگایا جب تک اس درخت سے کوئی انسان یا جانور فائدہ اٹھاتا رہے گا لگانے والے کو صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے عرب کے اندر بیریوں کے درخت بہت زیادہ تھے تو نبی پاک نے فرمایا خبردار کو بیری کا درخت نہ کٹے پاکستان میں درخت لگیا ہے یہ جو گلی ہے نا یہ گلی وزیر اعظم کی نہیں یہ جو وزیر مواصلات ہیں ان کی نہیں یہ گلی پاکستان کی ہے اور میں پاکستانی ہوں آپ آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ فلانا بندہ آئے گا تو ہماری گلی صاف کرے گا یہ ہمارا وطن ہے اپنے گھر کی صفائی بھی ہم نے خود کرنی اور آپ اس دین کے ماننے والے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو جنت میں ٹہلتے دیکھا تو میں نے پوچھا کیا عمل کر کے آیا ہے تو کہا کچھ بھی نہیں گلی میں روڑے پڑے ہوتے تھے یہ اٹھا دیا کرتا رب نے جنت ادا کر دی اس وطن کو سجائیں اس کو سواریں بچوں کو پڑھانے میں محنت کریں اگر میرا نلائک بچہ نہیں نا پڑھ رہا تو میں دیکھوں کہ جو لائک بچہ پانی بیچتا ہے نا باس کے پیچھے اس کا خرچہ اٹھا لو وہ پڑھ جائے یہ تو دس پندرہ زہارہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اس سے بندے بھکاری بنتے ہیں مانگنے کا رواج فروغ پاتا ہے یہ دے میں منع نہیں کرتا لیکن اصل کام یہ ہے کہ اس بندے کو بھکاری نہ بنائیں اسے کاروباری بنائیں اسے محنت سکھائیں تاکہ وہ کچھ کرنے لگ جائے